محولیاتی تبدیلیوں آج جنگلی اور آبی حیات کی بیشتر اقسام یا تو مادوم ہو چکی یا نایاب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ زمین پر جنگلی حیات کے خاتمے کی واحد وجہ محولیاتی تبدیلیاں ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں کوئی مربوط لاعمل موجود نہیں ماہرین محولیات کا خیال ہے کہ نیشنل پارکس اور آبداہیں جنگلی اور آبی حیات کی بقاہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تاہم ملک میں اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی چار نیشنل پارکس کے اوپر ایک پروجیکٹ چلایا گیا تھا جو کہ جس میں اے جے کے نوردن اب گلگت بلتستان ہم اسے کہتے ہیں اور خیبر پختون خواہ اور بلوچستان اس میں ایک ایک پارک جو ہے وہ پک کیا گیا تھا جس کے اوپر فوکس کیا ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر ایک پروگرام شروع کریں ابھی تک یو این کی اس میں کوئی سپورٹ نہیں آئی ہے مجموعی طور پر تحفظ جنگلی اور آبی حیات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کوئی خاص پیشرفت نہیں ہوئی تاہم وزارت محلیات کا کہنا ہے کہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کوشش ہماری فیڈل گورنمنٹ کی یہی ہے کہ جو بنیادی ایک پالیسیز اور سٹریٹیجیز ہیں اس کو تشکیل دیں ناکدین کا کہنا ہے کہ حکومتی دعووں کے باوجود پاکستان میں قدرتی ماحول تیزی سے تواہی کے سفر پر رماندما ہے جنگلی اور آبی حیات اور درخت نہ صرف کوریئرز کی اصل خوبصورتی ہیں بلکہ انسانی بقا کے لیے لازم مملزوم ہیں آج ان میں سے بیشتر مادومی کے خطرے سے دو چار ہیں اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو خدشہ ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں ان میں سے بیشتر کو نہ دیکھ سکیں فیصل عزقان ڈان نیوز اسلامباد